گلے باوے رسالت پہ لاکھوں سلام اس بہار شریعت پہ لاکھوں سلام بہت سارے لوگوں کو یہ مسئلہ درپیش بھی ہوتا ہے اور بہت سارے لوگ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سونستے بھی ہیں کہ کیا بار بار کھجانے سے نماز کہیں ٹوٹتی تو نہیں لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مسئلہ پوچھتے بھی نہیں ہیں کسی علماء کرام سے اور فقط اسی دھن میں لگے ہوئے رہتے ہیں تو آج کا مسئلہ یہ ہے کہ کیا نماز میں ہاتھ اٹھا کر کھجانے سے نماز ٹوٹتی ہے یا اس میں شریعت میں اس میں اجازت دی گئی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات اس ویڈیو کو خود بھی دیکھیں گے اور اپنے دوست احباب تک بھی اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں گے موزز ناظرین نماز کی حالت میں ہر رکن میں آپ کو دو مرتبہ اجازت ہے کہ آپ اپنا ہاتھ اٹھا کر کہیں پر بھی جیسے آپ کو کچھ خجلی محسوس ہو رہی ہے یا آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کیڑا وغیرہ چڑھا ہوا ہے تو آپ وہاں پر دو مرتبہ ہاتھ استعمال کر سکتے ہیں تین مرتبہ نماز کی حالت میں کسی بھی رکن میں تین مرتبہ خجانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے یعنی پوری نماز میں تین مرتبہ نہیں اور پوری نماز میں دو مرتبہ نہیں بلکہ ہر رکن میں دو مرتبہ آپ کو اجازت ہے قیام ایک رکن ہے رکو ایک رکن ہے سجدہ ایک رکن ہے تو ہر رکن میں آپ کو دو مرتبہ اجازت ہے کہ آپ دو مرتبہ اپنے ہاتھ کو اٹھا کر جو ہے جو بھی آپ کو پریشانی ہو رہی ہے اس کو آپ دور کر سکتے ہیں جیسے مثال کے طور پر آپ نماز کی حالت میں کھڑے ہوئے ہیں آپ کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے یہاں پر آپ کو جو نا کجلی محسوس ہو رہی ہے تو آپ نے ہاتھ اٹھا کر وہاں پر کھجایا پھر آپ جو نا ہاتھ باندھ لیے یہ ایک مرتبہ ہوا پھر آپ کو محسوس ہوا کہ کہ یہاں پر ہو رہا ہے تو آپ نے ہاتھ اٹھایا پھر یہاں پر جو نا اس کو کھجایا پھر آپ نے ہاتھ رکھ لیا اب بس دو مرتبہ یہ قیام کی حالت میں اب اگر آپ تیسری مرتبہ اگر آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو آپ کی نماز فاسد ہو گئی اب اس میں ایک بات وضاحت اور ایک بھی جوہنا سمات کر لیں کہ اگر آپ نے ہاتھ اٹھائیں یہاں پر اور ایک ساتھ آپ نے دس مرتبہ اس طریقے سے کھو جایا تو وہ ایک ہی مرتبہ شمار ہوگا ہاتھ جیسے ہی وہاں سے ہٹے گا تو پھر وہ جوہنا ایک مرتبہ میں شمار ہوگا پھر جب آپ نے ہاتھ وہاں پر لے گئے تو پھر یہ دوسری مرتبہ شمار ہوگا مگر ایک ہی بار میں آپ اگر دس مرتبہ بھی بغیر ہاتھ ہٹائے اگر کھو جائیں گے تو وہ ایک ہی مرتبہ میں شمار ہوگا تو اس لیے اس بات کو یاد رکھیں فتوہ عالمگیری در مختار اور بہار شریعت ایسی کتب فقہ میں یہ بات موجود ہے کہ آپ کو ایک رکن میں دو مرتبہ ہاتھ اٹھا کر کھو جانے کی اجازت ہے مگر جو ہے آپ اگر تین مرتبہ اگر اپنے ہاتھ کو اٹھا کر کھو جاتے ہیں یا آپ تین مرتبہ اپنے ہاتھ کو اٹھاتے ہیں تو اس سے عمل کثیر واقع ہوگا اور عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے تو اس لیے اس بات کو یاد رکھیں نماز جب پڑھیں تو سکون اور اتمنان کے ساتھ نماز پڑھیں جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اپنی نمازوں میں سکون قائم رکھو یعنی سکون اور اتمنان کے ساتھ نماز پڑھو ایسی کوئی گڑھ بڑی بھی نماز پڑھنے کی ضرورت نہ ہو تو آپ جب نماز پڑھیں تو اتمنان اور سکون کے ساتھ نماز کی آپ ادائیگی کر لیں آپ کو اجازت ہے دو مرتبہ آپ اپنے ہاتھ کو اٹھا سکتے ہیں اور تین مرتبہ اگر آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو نماز آپ کی فاسد ہوگی اور ایک ہی دفعہ میں اگر آپ دس مرتبہ بھی بغیر ہاتھ اٹھائیں اس طریقے سے اگر کھو جائیں گے تو وہ ایک ہی مرتبہ شمار ہوگا دس مرتبہ شمار نہیں ہوگا امید کرتا ہوں کہ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آگیا ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کرنے کی توفیقہ دا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو ابھی لائک اور ہمارے یوٹیوب چینل سید ساجد پاشا قدری کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پرس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے